سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور وہ مسلمان بھی ہوئے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی اور وہ انسان ہیں قاضی شریح بن حارس الکندی رحمہ اللہ ہجرت سے تیس سال پہلے پیدا ہوئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تیس سال کی تھی ابھی آپ نبی بھی نہیں بنائے گئے تھے تیس سال کی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت حضرت قاضی شریح رحمہ اللہ پیدا ہوئے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نبوت ملی پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے اور پھر مدینہ میں صلح وغیرہ جب ہوئی صلح خدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد اسلام کے تعلق سے باتیں عرب کے علاقے سے باہر پہنچی دوسرے ملکوں میں بھی پہنچی تو قاضی شریح اس وقت یمن میں تھے وہاں بھی اسلام کی صدا اسلام کی آواز پہنچی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوا کیونکہ یمن سے مدینہ نہیں آسکے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی آپ کا انتقال ہو گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور سن تیرہ ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی وفات ہو گئی پھر اس کے بعد کسی موقع سے حضرت قاضی شریح رحمہ اللہ مدینہ آگئے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اٹھارہ ہجری کا زمانہ اٹھارہ ہجری کا سال ہے قاضی شریح رحمہ اللہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا قسمت کیسے بدلتی ہے انسانی زندگی میں حالات کیسے بدلتے ہیں آپ اس کی ایک مثال لے لیں ایک واقعہ آپ اندازہ کریں اسے قاضی شریح رحمہ اللہ مدینہ میں تھے اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ تھے امیر المومنین تھے ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا واقعہ کیا پیش آیا انہوں نے ایک دیہاتی سے ایک گھوڑی خریدی جب گھوڑی انہوں نے خریدی تو اس وقت وہ گھوڑی صحیح سالم تھی اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا قیمت دے دیا گھوڑی لے لیا لیکن پھر کچھ دور جانے کے بعد ان کو ایسا محسوس ہوا کہ گھوڑی میں لنگڑا ہٹ پیدا ہو گئی ہے یہ خراب ہو گئی ہے تو وہ لے کر کے آئے اس آرابی کے پاس جس سے خریدا تھا کہا یہ دیکھو اس کے اندر لنگڑا ہٹ پیدا ہو گئی ہے اور مجھے میرا پیسہ یا میری قیمت واپس کر دو اپنی گھوڑی رکھ لو کہا جب آپ نے گھوڑی لی تھی تب یہ گھوڑی صحیح سالم تھی آپ بھی اس کے گواہ ہیں کہا ہاں تھی کہا لیکن مجھے میری قیمت چاہیے کہا چھا ٹھیک ہے کسی تیسرے آدمی کو ہم سالس مقرر کر لیتے ہیں وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا اب وہ کہا ٹھیک ہے تو بدوی نے آرابی نے کہا کہ ایک بندہ ہے شریح بن حارس نام کا کیا اس کا فیصلہ منظور ہے کہا ٹھیک ہے چلو دیکھیں گے منظور ہے قاضی شریح کے پاس اس وقت قاضی نہیں تھے ایک عام انسان اکتابعی تھے صحابہ کا زمانہ پایا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی زمانہ پایا لیکن مسلمان ہو گئے تھے لیکن دیدار نصیب نہیں ہوا اس لئے صحابی نہیں تو ان کے پاس پہنچے پوری بات رکھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اور اس دیہاتی نے بھی تو انہوں نے قاضی شریح نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے جب گھوڑی لی تھی یہ صحیح سالن تھی سلامت تھی کہاں آتی تو کہا کہ یا تو آپ کو جیسی گھوڑی تھی ویسے واپس کر دو اس دیہاتی کو یا پھر جیسی اب ہے ویسے اپنے گھر لے کر کے چلے جاؤ آپ کو قیمت واپس نہیں ملے کس کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے خلیفہ کے خلاف فیصلہ ہوا گھوڑی رکھ لیا لیکن خوشی ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آج سے اب یہ شریح بن حارس الکندی نام کا بندہ یہ ہمارے علاقے کوفہ کا قاضی ہوگا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کوفہ کا قاضی بنا کر کے کوفہ روانہ کر دیا ٹرانسفر کر دیا اب یہاں سے سن اٹھارہ ہجری سے لے کر کے سن اٹھتر ہجری تک مکمل ساٹھ سال ساٹھ سال قاضی کے عہدے پر فائز رہے ساٹھ سال ان ساٹھ سالوں میں حالات کتنے بدلے عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور جو ہے سبائیوں کا فتنہ نمودار ہوا علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور جو ہے آپس میں جنگیں ہوئیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا یزید بن معاویہ کا زمانہ آیا اٹھتر ہجری تک زمان حوادث کے شکار ہوئے تبدیلیاں ہوئی حالات بدلتے رہے لیکن کوفہ کا جو قاضی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا وہ اس دوران مکمل ساٹھ سال تک قاضی شرعہ بن حاری صلقندی جو ہے قاضی کے عہدے پر فائز رہے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ سناتے رہے ایک اور فیصلہ اور اسی وجہ سے مشہور بھی ہے شرعہ آپ کہیں نا تو بہت سے لوگ نہیں جان پائیں لیکن قاضی شرعہ آپ کہہ دیں تو ایک معتبر نام ہے تابعین کی دنیا میں کبار تابعین میں بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ایک اور واقعہ آپ دیکھیں ان کے فیصلے کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو ان کی ایک مرتبہ زرہ گائب ہو گئی زرہ جو لوگ کی قمیس ہوتی تھی جنگ میں جانے کے لئے پہنتے تھے گائب ہو گئی اتفاق سے ایک دن بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک زمی یہودی تھا وہ ایک زمی زمی کس کو کہتے ہیں جو اسلامی حکومت میں ٹیکس دے کر کے رہتا اس کو زمی کہتے ہیں تو وہ بندہ بازار میں کھڑے ہو کر کے وہی زرہ بیچ رہا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گائب ہوئی تھی گئے اس کو پکڑا کہا یہ تو زرہ میری ہے یہ زرہ میری ہے تو وہ زمی کہنے لگا وہ یہودی کہنے لگا کہ نہیں یہ میرے قبضے میں ہے یہ میری ہے دونوں میں بحیس ہوئی بات چیت آگے بڑھی تو وہ جو ہے زمی کہتا ہے جو یہودی تھا کہتا ہے کہ چلو کسی مسلمان کے ہاں فیصلہ کروا لیتے ہیں تو فیصلہ ہی وہاں کوفہ کا قاضی موجود ہے قاضی شرعہ اس کے پاس چلتے ہیں قاضی شرعہ کے پاس پہنچے دونوں کی بات قاضی شرعہ رحمہ اللہ عنہ نے سنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہا ہاں گواہ ہے کہا کون کون کہا میرا غلام اور میرا بیٹا حسن رضی اللہ عنہ کہا غلام کی گواہی مالک کے حق میں میں قبول نہیں کرتا اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کرتا کوئی اور گواہ ہو تو لے کر کے آؤ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ کو نہیں پتا کہ میرے بیٹے کے بارے میں کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے کہاں معلوم ہیں لیکن باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی میں قبول نہیں کروں گا کوئی اور گواہی لے کر کے آؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی اور گواہ نہیں ہے میرے پاس اور پھر خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اسے زمی سے اس یہودی سے کہ بھائی یہ ذرا تم لے لو یہ جو ہے تم رکھ لو میں میرے پاس کوئی اور گواہ نہیں ہے آج سے یہ تمہاری وہ بندہ یہودی جو تھا زمی جو تھا اس فیصلے سے اتنا متاثر ہوا اس نے جو ہے یہ بات کی گواہی دی کہ میں نے سب دیکھا ہے یہ ذرا انہی کی ہے اس نے خود ہی قرار کیا اور فلا موقع سے ان کی ذرا سواری سے گر گئی تھی میں نے اٹھا لیا تھا اور لے جا کر کے مارکیٹ میں بیچ رہا تھا یہ ذرا میری نہیں ہے انہی کی ہے اور پھر اس فیصلے سے متاثر ہو کر کے اس نے اسلام قبول کیا مسلمان ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات دیکھا کہ یہ مسلمان ہو گیا تو خوشی کے مارے اس بندے کو ذرا واپس کر دی تحفے میں دے دیا اور ساتھی ساتھ ایک گھوڑی ایک سواری بھی اس کو تحفے میں دے دیا کہ لے جاؤ سب تمہارا ہو گیا یہ قاضی شرح رحمہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ جب تک گواہ موجود نہیں ہے سامنے خلیفہ ہی کیوں نہ ہو سامنے کوئی بڑا آدمی کیوں نہ ہو ہم اس کے تعلق سے فیصلہ اس طریقے سے عدل و انصاف کے خلاف جا کر کے ہم نہیں دے سکتے خود ان کے بیٹے کے ساتھ ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آ گیا ان کے بیٹے کا کسی سے جھگڑا ہو گیا بیٹا آ کر کے کہنے لگا ابو جان وہ فلاں لوگوں سے آج میرا جھگڑا ہوا ہے اگر فیصلہ میرے حق میں ہوتا ہے تو میں قبول کر لوں گا اور اگر ان کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو میں ان سے صلاح کر لوں گا آپ کیا کہتے ہیں کہا ٹھیک ہے جاؤ ابو لالہ ان لوگوں کو تو بیٹا بڑا خوش ہو گیا کہ اببا میرے تعلق سے فیصلہ کریں گے میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے اور چیز میری ہو جائے گی معاملہ میرے حق میں آ جائے گا گیا ابو لالہ کے لائے اور جو ہے عدالت قائم ہوئی اور پوری بات دونوں طرف سے سوری قاضی شرح رحمہ اللہ نے تو اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ سنا دیا اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ سنا دیا اور وہ لوگ آئے تھے جو لوگ خوشی خوشی واپس چلے گئے کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوا ہے ادھر یہ بیٹا بڑا افسوس میں مبتلا ہو گیا اپنے اببا سے کہنے لگا اببو جان آپ نے ایسا ایسا کہا تھا اور آپ نے میرے خلاف فیصلہ کر کے مجھے رسوہ اور ظلیل کر دیا تو حضرت قادش شرح رحمہ اللہ نے کہا بیٹے اس وقت دنیا میں میرے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب کوئی اور نہیں ہے لیکن یہ بات بھی سن لے کہ اللہ کی محبت میرے دل میں تیری محبت پر غالب ہے میں اللہ کے خلاف یا اللہ کی تعلیمات کے خلاف فیصلے نہیں کر سکتا میں نے وہی فیصلہ کیا ہے جو عدل پر انصاف پر مبنی تھا اور اللہ کے حکم کی روشنی میں میں نے فیصلہ کیا ہے اور یاد رکھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا آپ نے کہا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کی ہوتی تو میں بحیثیت ذمہ دار اپنی بیٹی کے بھی ہاتھ کار دیتا اور آج تو یہاں پر گنے گار تھا مجرم تھا اس لئے میں نے تیرے خلاف فیصلہ دیا میں تجھے رسوہ کرنا نہیں چاہتا میں نے دین کی روشنی میں عدل و انصاف کے سال تک ساٹھ سال تک قاضی بنے رہے بلکہ رئیس القزات بھی بنے چیف جسٹس بھی بنے اور تمام جو ہے عدل و انصاف کرنے والوں کے جو الگ الگ علاقے میں تھے ان کے سردار بنے جب بھی ان کے پاس کوئی مقدمہ آتا تھا کوئی لوگ آتے تھے تو فیصلہ کرنے سے پہلے یہ نصیحت کرتے تھے جو دعویٰ کرتا تھا اس کو بھی نصیحت کرتے تھے جو دوسرا بنتا ہوتا تھا فریق مخالف ہوتا تھا اس کو بھی نصیحت کرتے تھے کہتے تھے دیکھو آج ہو سکتا ہے تمہاری دلیلوں تمہاری باتوں کو سن کر کے میں تمہارے موافق فیصلہ کر دوں لیکن اگر یہ فیصلہ اگر یہ فیصلہ ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے یعنی تمہاری بات جھوٹ ہے تو یاد رکھو قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اگر تم نے ظلم کیا ہے تو اس ظلم کا بدلہ تمہیں دینا پڑے گا اس طریقے سے وہ نصیحت کرتے تھے تاکہ اگر کوئی عدالت میں بھی جھوٹ بول رہا ہے تو وہاں وہ جو ہے سچی بات کہہ دے اور اپنے جھوٹ سے وہ اپنے آپ کو بچا لے سن اٹھتر ہجری میں ست اٹھتر ہجری آیا اور ست اٹھتر ہجری میں حجاج بن یوسف کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا تو اس سال انہوں نے قاضی کے عہدے سے استیفہ دے دیا ساٹھ سال تک قاضی بنے رہنے کے بعد ست اٹھتر ہجری میں استیفہ دے دیا اور سن اٹھتر ہجری میں ایک کامیاب اور بہترین زندگی گزار کر کے حضرت قاضی شرح عیم اللہ کا سن اٹھتر ہجری میں سیونٹی اٹھ میں ان کا انتقال ہوا یہ صرف ایسا نہیں کہ قاضی تھے بلکہ اس کے علاوہ شعر و شاعری میں بھی ان کو شغف تھا حدیث کی دنیا میں بھی ماہر تھے قرآن کی تفسیر کا بھی علم تھا باز حدیثیں بھی ان کے تعلق سے لوگوں نے روایت کی ہیں اور انہوں نے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے علی رضی اللہ عنہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نوہ غیرہ سے حدیثیں روایت کیے خلاصے کلام یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ انصاف کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے چاہے ہمیں ہمارے خلاف فیصلہ کرنا ہو ہمارے بیٹے کے ہمارے گھر والوں کے خلاف فیصلہ کرنا ہو لیکن اللہ کی محبت ہمیشہ غالب ہونی چاہیے دنیا اور اس کی تمام چیزوں کی محبت سے اوپر ہمیں اللہ کی محبت کو رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ ونبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن